موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر سابق وزرہ کرشنہ یادوں اور پی بھومنا ٹی آر اس میں شامل تلنگانہ تلگو دشم کو ایک اور دھکا ار اگڈا ڈیویجن کے مختلف علاقوں میں صدر مجلس کے دورے عوام سے ملاقات ہیں بھولکپور ڈیویجن میں فلکشگاف ناروں کے ساتھ اکبر اویسی کی ریالی نوجوانوں میں غیر معاملی جوش و خروش حیدر آباد سینٹرل یونیورسٹی میں طلبہ کا احتجاج جاری ساتھ نئے طلبہ بھوکھرتال میں شامل سانیا مرزا اور سائنا نحیوال پد مبوشن ایوارٹ کے لیے منتخب دونوں حیدر آبادی کھلاڑیوں کا اظہار مسررت اور نخلی وزے اور دیگر فرضی دستویزات کی تیاری کا راکٹ بے نخاب آٹھ افراد گرفتار ائرلائن سٹاف اور ایمیگریشن سٹاف کے ملوث ہونے کا بھی شباہ سرخیں آپ نے دیکھئے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانبی تیلنگانہ تلگودشم کو ایک اور دھکا لگا ہے سابق وزرہ کرشنا یادو اور پی بھومنہ نے ریاستی وزیر کے تیار سے ملاقات کرتے ہوئے تیارس میں اپنی شمولیت کا باقاعدہ اعلان کیا کے تیار نے کھنواب پہنا کر دونوں سابق وزرہ کا خیر مقدم کیا اس مقیب پر اپنے خطاب میں کے تیار نے کہا کہ کرشنا یادو اور بھومنہ کی شمولیت سے عظیم تربلتیا حیدرباد کے حدود میں پارٹی کا موقف اور بھی مضبوط ہوگا انہوں نے کہا کہ آج تمام جماعتوں کے دفاتر افراد تفریح سے دو چار ہیں گاندی بھون میں تو خفل پڑ چکا ہے انٹی آر ٹریس بھون میں احتجاج ہو رہا ہے بی جے پی کے دفتر میں کرسیاں پھیکی جا رہی ہیں کے ٹی آر نے اپنے اس دعوے کا اعادہ کیا کہ انتقابات میں ٹی آر ایس کو سو وارٹس پر کامیابی حاصل ہوگی ریاستی الیکشن کمیشن کی طرف سے پیر کو چھٹویں قومی یوم رائے دہندگان کے موقع پر رویند ربھار تیمی تقریب کا انقاط عمل میں آیا ریاستی لوکا اکتہ سواشنڈڈی چیف سیکرٹری راجیف شرمان نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اس موقع پر ریاستی الیکٹرال آفیسر بھنورلال نے کہا کہ دونوں ریاستوں میں چہتر ہزار پولنگ مراکس پر اوٹرز ڈے منایا گیا انہوں نے نظامباد اور کرنول میں سو افیسٹ رائے دہندوں کی فہرس مکمل کرنے پر عہدداروں کو مبارک بات دی بھنورلال نے عظیمتیر حیدرباد کے بلد انتخابات کے موقع پر عوام سے اپنا اوٹ استعمال کرنے کی اپیل کی کمیشنر جیچمسی بی جنازنڈی نے اس موقع پر کہا کہ تیس تا اکتیس جنوری تک بلد انتخابات کے لیے تمام رائے دہندوں کو اوٹرز لسٹ پہنچا دی جائیں گی کمیشنر جیچمسی نے کہا کہ رائے دہی کے تناسف میں اضافے کے لیے بھی ممکنہ اغدامات کیے جا رہے ہیں تلنگانہ کانگریس کے ترجمان شرون نے بلد انتخابات کے لیے تیر ایس پارٹی کے منشور کو عوام کو گمراہ کرنے والا دستاویز قرار دیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے شرون نے کہا کہ تلنگانہ تحریک کے دوران میٹرو ریل پروجیکٹ پر بھی کئے اترازات کیے گئے مختلف مقامات پر انڈرگرانڈ ریل بل لائن کی تنصیب کے لیے جدو جہت کا دعویٰ کیا گیا لیکن اب تیر ایس خاموشی اختیار کر چکی ہے انہوں نے کہا کہ سلطان بازار، امیر پیٹ، موزم جاہی مارکٹ اور اسملی کے پاس میٹرو ریل پروجیکٹ کے سلسلے میں تیر ایس اپنے موقف سے انحراف کر چکی ہے شرون نے الزام لگا کہ حکومت میں صرف کیسیار اور کیٹیار ہی باقتیار ہیں جبکہ دیگر وزراء ربر سٹیمپ کی طرح کام کر رہے ہیں صدر مدیس بیرستر اصد الدین رویسی نے ارہا گڑھا ڈیویجن میں پارٹی میڈوار کے لیے انتخابی مہین چلائی ڈیویجن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے بیرستر رویسی نے عوام سے ملاقات کی اور مدلسی امیدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل کی مدلسی کارکنوں کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد اس دورے میں شریک تھی موسیقی 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 ادھر مشیر آباد کے بھولکپور ڈیویجن میں خائد مجلس اکبر الدین رویسی کی ریلی میں عوام بالخصوص نوجوانوں میں غیر معاملی جوش و خروش دیکھا گیا موسیقی 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 رکن اسمبلی چار منار سید احمد پاشا خادری نے پتھر گٹری دیویجن کے مجلس امیدوار محمود خادری کی انتخابی مہمیں حصہ لیا ارکن اسمبلی کے ہمراہ محمود خادری نے میرا لممنڈی لکڑکوٹ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کیا مخام عوام کی طرف سے مجلسی امیدوار کا والحان استقبال کیا گیا ارکن اسمبلی چار منار نے عوام سے مجلس کو بھاری اکسرے سے کامیاب بنانے کی اپیل کی تلاب چنچلم کی مجلسی امیدوارہ نصرین بیگم نے بھوانی نگر اور دیگر علاقوں میں انتخاب مہمیں سالیا حلقے کی قدیم اور حرکیاتی ملیسی کارکون نصرین بیگم کو عوام کی طرف سے زبردست ردعمل حاصل ہو رہا ہے ملیسی مجلسی امیدوارہ نے عوام سے رابطہ کرتے ہوئے انہیں اس بات کا یقین دلا کہ ڈیویجن کے ہر طرح کے مسئلے کے ایک سوئی کے لیے وہ خود کو وقف کر دیں گی دودھ بولی ڈیویجن کے ملیسی امیدوار احمی غفار نے بھی فتح دروازہ اور کاماتی پورا کے علاقوں کا دورہ کر کے انتخابی مہمیں سالیا ملیسی امیدوارہ نے عوام سے رابطہ کرتے ہوئے انتخابی مہم چلائی ملیسی امیدوارہ نے ایک سوئی کے لیے انہیں کامیاب بنانے کی اپیل کی ملیسی امیدوارہ نے ایک سوئی کے لیے انہیں کامیاب بنانے کی کالونی اور داراللوم کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کر کے عوام سے ملاقات کی انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ انہیں کامیاب بنائیں شالی بندہ ڈیویجن کے ملیسی امیدوار مصطفی علی مظفر کی انتخابی مہم تیزی سے جاری ہے ملیس امیدوار نے عام والی مسجد اور فتح دروازہ کے علاقوں کا دورہ کیا انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ اپنے مسائل کے ایک سوئی کے لیے مجلس کو کامیاب کریں ملیس امیدوار کا رائے دہندوں کی طرف سے والہانہ استقبال کیا گیا موسیقی امبر پیٹ ڈیویجن کے ملیس امیدوار محمد نے اوے سینگر اور دیگر علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے رائے دہندوں سے بلاقات کی مخام عوام کی طرف سے ملیس امیدوار کا استقبال کیا گیا عوام نے تحقن دیا کہ عوام کے درمیان رہنے والی جماعت کے ملیس امیدوار کو کامیاب کرنے کے لیے وہ پورا تاؤن پیش کریں گے موسیقی موسیقی کانسی بازار ڈیویجن کی قاتون امیدوارہ کی طرف سے مکرم علی نے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے انتخابی مہم چلائی انہوں نے مخام افراد سے ملاخات کر کے انہیں کامیاب بنانے کی اپیل کی موسیقی موسیقی ارنمس پورا ڈیویجن کے ملیس امیدوار محمد مبین نے رکن سمیلی بہدور پورا محمد موظم خان کے ساتھ انتخابی مہم چلائی انہوں نے تالبان آشور خانہ کالا پتھر کے علاوہ دوسرے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور انہیں کامیاب بنانے کی اپیل کی موسیقی موسیقی گول کنڈے میں مجلس کی انتخاب مہم اروج پر پہنچ گئی ہے مجلس امیدوار کے لیے پارٹی کارکنوں نے گھر گھر جا کر مہم چلائی موسیقی 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 ملیس امیدوار نے عوام سے فردن فردن ملاقات کرتے ہوئے مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی مخام عوام کی طرف سے ملیس امیدوار کا استقبال کیا گیا موسیقی 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 جاری ہے پارٹ میدوار نمین کمار یادوں نے پیر کو سنجے نگر اور اس کے آس پاس کلاخوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی مخام عوام نے مجلس امیدوار کو بھاری ایک سرس سے کامیاب بنانے کا تیخن دیا لنگرہوز میں ملیس امیدوار کی انتخاب مہین کے سلسلے میں پارٹی کارکنوں نے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور پارٹی امیدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل کی جہانمہ ڈیویجن کے مجلس امیدوار حسینی پاشا نے رکن اسمبلی محمد موظم خان کے ساتھ انتخاب مہین چلائی انہوں نے ستہار باغ کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مکینوں سے گھر گھر جا کر ملاقات کی اور انہیں کامیاب بنانے کی اپیل کی آزم پورے میں ملیسی قاتون امیدوار کی حمایت میں پارٹی کارکنوں کی طرف سے مہین چلائی گئی ڈیویجن کے مختلف علاقوں میں مجلس کی انتخاب مہین کے دوران عوام کی طرف سے غیر معاملی ردعمل حاصل ہو رہا ہے پارٹی کارکنوں کی قصیر تعداد اس موقع پر موجود تھی سابق کارکنوں نے پارٹی کارکنوں کے حمارہ خدیم ملک پیٹ ڈیویجن کی اجنتہ کالونی بادام گلی اور دیگر علاقوں میں پارٹی امیدوارہ کے لیے مہین چلائی ملیسی کارکنوں نے فردن فردن مخام عوام سے ملاقات کی اور مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی اکبر باغ بلدی ڈیویجن کے ملک سمیدوار سید مناج الدین نے صرف خاص پلٹن میں پارٹی کارکنوں کے حمارہ انتخاب مہین حصہ لیا مناج الدین نے راہ دہندوں سے ملاقات کی اور بنیادی مسائل کی اکسوئی کے لیے بھارے اکسرس سے مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی مناج الدین کے حمارہ پارٹی کارکنوں کی قصیر تعداد موجود تھی پرانے پول کے مجلس امیدوار راج مہن نے جلال کوچہ اور اطراف کے علاقوں میں راہ دہندوں سے ملاقات کی مجلس امیدوار نے عوام کو تیخن دیا کہ منتخب ہونے پر وہ ان کے مسائل کی اکسوئی کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے انہوں نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کے رہنمائی نے عوام کی خدمت کا عظم کیا مغلپورا ڈیویجن میں خاتون مجلس امیدوار کے لیے پارٹی کارکنوں کی طرف سے رائے دہندوں نے ڈیویجن کے مختلف علاقوں میں رائے دہندوں سے رابطہ کرتے ہوئے مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ڈیویجن کے عوام میں غیر معاملی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے دمیرپورا بلدی ڈیویجن میں صدر مجلس بیرسٹر اصددین اویسی نے پارٹی میدوار ریاض الحسن آفندی کے لیے انتخاب مہم حصہ لیا اس مقبع پر رکنے سملی یا خود پورا ممتاز احمد خان بھی موجود تھے بیرسٹر اویسی نے پتھر کا مکان امین کچیری اور کمیلکی مسجد کے علاوہ دیگر علاقوں میں گھر کر چاکر عوام سے ملاقات کی مخام عوام کی طرف سے بیرسٹر اویسی کا والحانہ استقبال کیا گیا عوام نے بیرسٹر اویسی کو اس بات کا یقین دلا کہ عوام کے بیچ رہنے والی جماعت کو بھاری اکثر سے کامیاب بنا جائے گا صدر مجلس کے دورے کے موقع پر عوام اور پارٹی کارکنوں میں غیر معاملی جوش و خروش دیکھا گیا موسیقی 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 روحیت خودکشی واقعے کے خلاف طلبہ جوانٹ آئشن کمیٹی کی طرف سے اعلان کیے گئے چلو ہیدر آباد یونیورسٹی کے موقع پر ہزاروں طلبہ مختلف ریاستوں سے ہیدر آباد پہنچے لیکن ریالی نکالنے کی طلبہ کی کوشش ناکام ہو گئی طلبہ کیمپس سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ انہیں یونیورسٹی کی گیٹ کے پاس ہی روک دیا گیا جیسی کہ ارکان پرباہ کر پرشانت اور ونکٹیش جوہان نے اس موقع پر برہمی کا احسار کرتے ہوئے پولیس کو یونیورسٹی سے ہٹانے کا مطالبہ کیا ان کا کناہ تھا کہ پولیس خودمختار اداروں کے اندر داخل نہیں ہو سکتی دوسری طرف یونیورسٹی میں سات نئے طلبہ نے بھوکھر تال کا آغاز کر دیا ہے کیمپس میں مرکزی وزرہ سبرتی رانی، پنداروں درچاتریاں اور وائس سانسلر اب پراؤں کے خلاف نارے بازی کی گئی احتجاجی طلبہ نے وائس سانسلر کی فوری موتلی اور روحیت خودکشی واقعے کے سلسلے میں درج مخدمے کے تحت ذمہ دار افراد کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر رہے تھے طلبہ کے احتجاج ہی وجہ سے یونیورسٹی کے آس پاس غیر معاملی انتظامات کیے گئے تھے اندر داخل ہونے والوں کے شناختی کارٹ کی بھی جانچ کی گئی احتجاجی طلبہ اپنے ہاتھوں میں جہاں روحیت کی تصویر تھامے ہوئے تھے وہیں مرکزی وزیر سبرتی رانی کی تصاویر کو شیطان کے انداز میں پیش کیا گیا دوسری طرف حیدرباد سنٹرل یونیورسٹی کے عبوری وائس سانسلر وپنس ریباستوہ نے کہا ہے کہ وائس سانسلر کی موت تلی کے اختیار صدر جمہوریہ کے پاس ہے اس میں یونیورسٹی مداخلات نہیں کر سکتی میڈا سے بات کرتے ہوئے وپنس ریباستوہ نے کہا کہ وہ یونیورسٹی کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر طلبہ کے ساتھ باتچیت کی کوشش کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ باتچیت کے ذریعے ہی مسئلے کی ایک سوئی کی جا سکتی ہے وازرہ کے یونیورسٹی میں نگفتہ حالات کے دوران اچانک وائس سانسر اپا راو رخصت پر چلے گئے ہیں اور ان کی جگہ پروینس ریباستوہ کو عبوری وائس سانسر مقرر کیا گیا ہے کانگریس کے ارکن راجہ سبا وی ہنمت راو نے کہا ہے کہ ہیدرباد سنٹرل یونیورسٹی آر ایس ایس اور اے بی وی پی کے اڈے میں تبدیل ہو چکی ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے ہنمت راو نے بی جے پی کرکن کانسل رام چندر راو پر ایس سی ایس ٹی ایٹروسٹی مقدمے کے تحت فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا انہوں نے الزام لگا کروہید کی خودکشی کے لیے بھی آر ایس ایس ہی زمیدار ہے خلق اسمبلی ملک پیٹ کے سیدہ بار ڈیویجن میں ٹیارس امیدوار کی انتخابی مہم زور اشور سے جاری ہے ٹیارس نے اس مرتبہ سابقہ ڈیویجن کارپریٹر سنگی ریڈیس اور نواز ریڈی کی اہلیہ سنگی ریڈیس سوانالتہ کو ٹکٹ دیا ہے اس سلسلے میں سہد آباد میں ایک انتخابی جلسے عام کا احتمام کیا گیا جس سے ٹیارس کی رکنے پارلیمنٹ کویتہ نے بھی خطاب کیا ٹیارس کے بھونگیر کے رکنے پارلیمنٹ کے علاوہ سنگی ریڈیس اور نواز ریڈی بھی اس موقع پر موجود تھے مولانا ذات نیشنل اردو انیورسٹی میں وائی فائی انیورسٹی کی ویب سائٹ وائی میکس کی قریدی اور منیپال سے مطلق مور میں بڑے پیمانے پر دھانیوں کی شکایت کا نوٹ لیتے ہوئے وائی سانسٹر نے تحقیقات کا اعلان کیا ہے انہوں نے اس مقصد کے لیے پروفیسر محمد سلیمان صدیقی کی صدارت میں تین دکنی تحقیقی کمیشن تشکیل دی ہے یہ کمیٹی دھانیوں کی شکایت کا اجازہ لے گی اور جامع تحقیقات کرتے ہوئے دھانیوں میں ملوث افراد کی نشاندہ ہی کی جائے گی یوم جمہوریہ کے پیشن ایزر پولیس نے سیکیورٹی کے موثر اختامات کیے ہیں ڈیسی پی پرکاش ریڈی کی خیادت میں پولیس آر پی ایف کے دستوں نے سکندرباد کے مختلف علاقوں میں فلیک مارچ کیا حیدربادی ڈینسٹار سانیہ مرزا اور بیٹ مٹن کلاری سائنہ نہیوال کو پد مبوشن ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے واضح ہے کہ سانیہ مرزا کو راجیب گاندی کھیل رتن ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے سانیہ نہیوال اور سانیہ مرزا اس سے پہلے ارجون ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں دونوں کلاریوں نے انہیں پد مبوشن کے لیے منتخب کے جانے پر مسررت کا اصحار کیا ہے یوم جمہوریہ کے موقع پر پولیس محکمے کے لیے نمائی قدمات انجام دینے والے تلنگانہ کے تین آئی پیس اہدداروں کو صدر جمہوریہ پولیس میڈل کے لیے منتخب کیا گیا ہے جن تین اہدداروں کو صدر جمہوریہ پولیس میڈل کے لیے منتخب کیا گیا ان میں ایڈیشنل سی پی انجانی کمار ڈی آجی ہیدرباد سوریا نارانہ اور جائنٹ کمیشنر ہیدرباد شیوہ پر ساتھ شامل ہیں ائرپورٹ پولیس نے فرضی اور نخلی وزے کے علاوہ پی اوئی دستاویزات تیار کرنے والی ٹولی کے آٹھ ارکان کو گرفتار کر لیا ہے ڈی سی پی شمساباد سے نوازنی میڈا سے بات کرتے ہیں بتا ہے کہ دستاویزات کا یہ راکیٹ مشرقی اور مغربی گوداوری کے علاوہ کڑپا اور نظامباد میں سرکم تھا پتا چلا ہے کہ تیستہ چالیس سب ایجنٹ اس ٹولی سے وابستہ ہیں پولیس کے مطابق خلیجی ممالک کو ایمپلائمنٹ وزے پر جانے والے نوخاندہ افراد کو ای سی آر کلیرنس کے لیے فرضی دستاویزات تیار کیے جاتے تھے پولیس نے مکمل تحقیقات کرتے ہوئے سبیرڈی، شنکر، کنٹیشور، ڈیویڈ راجو، بنکٹیشور راو، الیاس، ڈید دومارا اور سابر حسین کو گرفتار کر لیا پولیس نے بتا کہ تولیز زیادہ تر خلیجی ممالک کو جانے والی نوخاندہ خواتین کو فرضی دستاویزات فراہم کیا کرتی تھی پولیس کے مطابق اس راکٹ میں خاتیوں کو ائرلائن سٹاف کی بھی مدد حاصل تھی جبکہ امیگریشن سٹاف کا رول بھی بتا جاتا ہے سی سی ایس کوکٹ پلی اور راجندر نگر پولیس نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے رات کے خاتمی وارداتی انجام دینے اور گاڑیوں کے سرخے کی وارداتوں میں ملوث تین افراد کو گرفتار کر لیا ہے میڈے سے بات کرتے ہوئے ڈی سی پی نوین کمار نے بتا کہ پی گنیش شکاری سردار اور سید اکبر سرخے کی مختلف وارداتوں میں ملوث تھے انہوں نے بتا کہ گنیش اس سے پہلے بھی سرخے کی وارداتوں کے سلسلے میں راجمندری جیل میں محروض تھا دوہزار پندرہ میں رہائی کے بعد اس نے مغربی گوداوری کے علاوہ دیگر مقامات پر وارداتی انجام دی اور سنت نگر میں سرخے کی واردات انجام لے کر فرار ہونے کی کوشش کے دوران اسے گرفتار کیا گیا پولیس کے مطابعہ گنیش کے خبزے سے اکیس لاکھ روپے نادرخم اور انسٹھ تولے کے تلائی زیورات برامت کیے گئے ہیں پولیس نے گاڑیوں کے سرخے میں ملوث اکبر کو بھی گرفتار کیا بتا گیا کہ وہ آٹھ گاڑیوں کے سرخے میں ملوث ہے شکاری سردار بھی سرخے کی مختلف وارداتوں میں ملوث تھا اور اس نے الوال بالا لگر دنڈگل اور چندرانگر کے علاوہ مختلف مقامات پر سولہ وارداتی انجام دی تھی پولیس نے سارخوں کے خبزے سے اکیس لاکھ روپے نادرخم ایک کلو ساٹھ گرام تلائی زیورات اور آٹھ گاڑیوں کو سبت کر لیا ہے ٹاکس فورس سوزون اور سائبر کران پولیس نے دپارٹمنٹ آف ٹیلی کمیونکیشن کے شراق سے بیرنگل سے آنے والے فونس کال کا غیر خانونی کاروبار کرنے کے الزام میں دو افراد کو گرفتار کیا ہے جبکہ اس ٹولی کے دو افراد مفرور ہیں جوائنٹ کمیشنر پولیس سی سی ایس ٹی پربا کر رہا ہونی میڈیا کو بتا کہ پولیس نے ایک مصدقہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے سلمان نگر کرنے والے اٹھائیس سالہ محمد احترام اور تئیس سالہ محمد عمران کو گرفتار کر لیا انہوں نے بتا کہ ان دونوں کے دو ساتھی عرفان اور حبیب سادت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پولیس کے مطابق یہ لوگ وائس آور انٹرنیٹ پروٹوکول اور دوسرے الیکٹرونک آلات کے ذریعے بیرن ملک سے آنے والے کالز کی روٹ کو تبدیل کر کے چنانگوٹا، اپر پلی اور سلمان نگر کی طرف کر دیتے ہیں پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے خبزے سے پانس سو پینسٹھ سیم کارڈ، سی پی ایو، سیل فون کے علاوہ برقی اور الیکٹرونک آلات پر آمد کر لیے ہیں آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر دالتے ہیں سابق وزرہ کرشنا یادوں اور پی بھومنہ ٹیارس میں شامل تلنگانہ تلگو دشم کو ایک اور دھکا ایر اگڈا ڈیویجن کے مختلف علاقوں میں صدر مجلس کے دورے عوام سے ملاقات ہیں بھولکپور ڈیویجن میں فلکشگاف ناروں کے ساتھ اکبر اویسی کی ریالی، نوجوانوں میں غیر معاملی جوش و خروش حیدرباد سنٹرل یونیورسٹی میں طلبہ کا احتجاج جاری، ساتھ نئے طلبہ بھوکھرتال میں شامل سانیا مرزا اور سائنہ نحیوال پد مبوشن ایوارٹ کے لیے منتخب دونوں حیدربادی کھلاریوں کا اظہار مسررت اور نخلی وزے اور دیگر فرضی دستویزات کی تیاری کا راکٹ بے نخاب آٹھ افراد گرفتار ائرلائن سٹاف اور ایمیگریشن سٹاف کے ملوث ہونے کا بھی شباہ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا اللہ حافظ